اسلام علیکم امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں آرلینڈ میں اس اے ڈاکٹر جاب کرتا ہوں اس اے میڈیکل ڈیجسٹرر اس ویڈیو میں میں ایمار سی پی میڈیسن آرلینڈ کی بات کروں گا جو ایمار سی پی کا ایکزیم ہے ایمار سپ ارلینڈ اس کے بارے میں میں بات کروں گا کہ اس کے لئے پریپریشن کیا ہے اور کیا ایکزیم فرمیٹ ہے کیゃ اس کے لئے سچڑی ہوئی چاہیے تو سب سے پہلے تو ایمار سی پی آرلینڈ جنرل میڈیسن کی بات کر رہا ہوں اس میں تین پارٹس ہے ایمار سی پی پارٹ ون ایمار سی پی پارٹ ٹو ایمار سی پی ٹو کلینیکل یا پھر پیسز جس کو کہتے ہیں تو بیسکلی تین پارٹس ہو گئے ہیں اس ویڈیو میں ایم آر سی پی پارٹ ون ریٹن اگزامینیشن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایم آر سی پی آرلینڈ جنرل میڈیسن پارٹ ون ایم آر سی پی پارٹ ون ایک ریٹن اگزام ہے اور یہ ایک آن لائن اگزام ہے جو آپ لوگ دنیا کی کسی بھی پارٹ سے آپ دے سکتے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں ہے دوبائی میں ہے سویارپ میں ہے اور آپ ایم آر سی بھی آرلینڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پارٹ ون اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں اس کی لئے ریجسٹریشن فیس سیون ہنڈرڈ ان ٹین یوروز ہے سات سو دس یوروز اور اس کو آپ آن لائن آپ لوگ بک کر سکتے ہیں جو ڈیٹس ہے وہ آپ لوگ آن لائن انٹرنیٹ پہ چیک کر کھتے ہیں اور اس کے ڈیٹس آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ کب نیکسٹ اگزیم ہے اور کب ہو رہے ہیں اگزیم سے اگزیم فرمیٹ کی بات کرتے ہیں یہ ایک سنگل پیپر ہوتا ہے اس میں ایمار سی پی پارٹ ون میں اور اس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہنڈرڈ سنگل بیسٹ آنسر ایم سی کیوز جس میں پانچ آپشنز دی جاتے ہیں اور ایک اس میں کاریکٹ آنسر ہوتا ہے تو ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہے اور اس کے لئے تین گھنٹے کا ٹائم ہے ہنڈرڈ ایم سی کیوز اور تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ سارے پیسٹنز آٹیمٹ کریں کیونکہ نیگٹیو مارکنگز نہیں ہے اس میں تو اس کے پاسنگ مارک جو ہے وہ کم از کم فیپٹی پرسنٹ آپ نے لینا ہوتا ہے اس کی لئے چاہیے کہ آپ لوگ آپ لوگ سکسٹی تو سکسٹی فائب پرسنٹ ایم سی کیوز آپ کے کاریکٹ ہونے چاہیے تو اس بیسز بھی آپ لوگوں کی پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی اس کی تیاری کی بات کریں کہ کس طرح آپ پرپریشن کریں تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئرینس 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 شیئر مرسی پی آئرلنڈ اس کے لئے آپ پاس میڈیسن بھی آپ لوگ سبسکرپشن لے سکتے ہیں اس کی اور اس سے بھی اگزیم پاس ہو جاتا ہے تو بی ام جے آن اگزامینیشن یا پاس میڈیسن پارٹ ون کے لئے جو ہے ایمار سی پی وہ آپ لوگ اگر اچھی طرح سٹڈی کر لے تو آپ لوگوں کا اگزیم پاس ہو جاتا ہے تو یہ تو کچھ بیسک بات ہی تھی پارٹ ون کے بارے میں نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ پارٹو کے بارے میں بات کروں گا اور پھر اس کے بعد پیچ اس کے بارے میں تو تب تک کیلئے اللہ حافظ